محسن نکوی صاحب امریکہ کا دورہ کر کے اوپر سے یعنی جاز سے پاکستان میں دوبارہ لینڈ کریں اسی طرح سے اوپر سے یہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی بنے ہیں اور آتے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ لاغ دیا اور ان کی آنکھوں میں خون تھا اور شیر کی طرح وہ دیکھ رہے تھی بھاگتے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے بڑی سرجری سے پہلے تیاری ضروری ہے یعنی بڑے آپریشن سے پہلے تیاری ضروری ہے وہ جو سرجنٹ چھویاں کانٹے ٹوکے تیار کرتے ہیں وہ تیاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس ٹیم کا بڑا آپریشن ہوگا اور بڑا آپریشن کر کے دیکھا جائے گا کہ بابرازم کی ٹیم آخر کیا چیز فسی ہوئی ہے کہ یہ ٹیم ڈیلیور نہیں کر رہی یعنی ان کی ڈیلیوری بالکل زیرو ہے یہ ٹیم پرفارم نہیں کر رہی یعنی یہ باہر گبڑ کے بہت ساری مارکتیں لیکن گراؤنڈ کے اندر جا کر یہ ٹھوس جاما ٹھوس اس ایک والٹو ٹھوس ہو جاتے ہیں لہذا اس بارے میں باتجیت کریں گے ساتھ ساتھ بابراز بابراز اگین اوپر سے جو لانچنگ ہوئی ان کی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ آڈیوز موجود ہیں اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہیں یہ دعویٰ کرنے والی شخصیت کی آڈیو بگا دیسی آپ کو سنوائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابراز کی آڈیوز موجود ہیں اور ان آڈیوز میں بگا دیسی وہ ڈیل کر رہے ہیں کہ بابر کی اتنے پیسے لوں گا رزوان کی اتنے پیسے لوں گا فلانے کی اتنے پیسے لوں گا فلانے کی اتنے پیسے لوں گا حیران کن ہے لیکن اس سے پہلے ورلڈ کپ کے اندر آج کیا ہوا ہے امریکہ جس نے ہمیں پیلا تھا جس نے ہمارا مو کالا کیا تھا جس نے ہمیں گرا کر مارا تھا ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ مارا تھا اور گسیٹا تھا یعنی مارا کم تھا گسیٹا امریکہ نے زیادہ تھا ہمیں ایک دفعہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ میچ کو برابر کیا اور ویاد ہوگا آخری ور میں پندرہ سکور اور ہاریس راوف صرف ایسے کر کے بیٹھتا رہا ایسے کر کے پتہ نہیں بندہ کہاں پر بیٹھتا ہے لیکن مہابریہ اس گراؤن میں بیٹھتا رہا اور پھر آخری تین بالوں پر تیرہ رنز بنوا کر میچ سپر آور میں چلا گیا اور پھر سپر آور میں آپ نے دیکھا کہ چاچا شادہ اور وہ ساری ریزوان پیچھے دو سکور دیے جا رہا ہے وہ ساری گیم ہوئی تھی تو لہذا دو دفعہ امریکہ نے ہمیں پیلا تھا لیکن آج انڈیا نے گسیٹ کر مارا ہے یو ایسے کو اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے پاکستان کے لیے آؤٹ آف نو ویر ایک چانس بنا ہے لیکن جس کی رتی پرابر بھی خوشی نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ جناب ایک سو دس کورب نے یو ایسے نے امریکہ نے اور اس میں عرشدیب سنگھ اب یہ وہ نوجوان کھلاڑی ہے یہ وہ سردار ہے جو انڈیا کے لیے فخر کی علامت بنا ہوا ہے جو ویلڈ کرکٹ میں اس وقت اس کی بولنگ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے چار آورز نو رنس اور چار کھلاڑی اس نے پیدنیر بھیجے ہیں اس نے تبائی پھیر کر رکھی امریکہ کی اور یہ وہ کھلاڑی ہے جس کے بارے میں کامران اکمل نے مو سے گند نکالا جس پر ہر بیجن سنگھ نے یہ کہا کہ کامران اکمل لانت ہو تم پر لخم دی لانت ہو تم پر اور ہر بیجن سنگھ نے زیادہ کہا لیکن ٹھیک بھی کہا کہ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیئے تھے کہ کامران اکمل نے ٹیلی ویجن سکرین پر بیٹھ کر لائیو یہ کہا یعنی لائیو بیٹھ کر کامران اکمل نے یہ چیز کہی کہ رات کے بارے بچ گئے سردار کو بولنگ نہیں دینی چونکہ سرداروں کا دماغ یعنی سرین کا کام نہیں کرتا یہ وہ شگلی سرداریں جو لیتیفوں میں آتے ہیں اور اس کے بعد یہی ارشدیب سنگھ آج انڈیا کے لیے آج دنیا کے لیے گلوبل سٹار بنا ہوا ہے فخر بنا ہوا ہے سلیبریٹ کر رہا ہے پین رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر اپنی کارکرنگی دکھا رہا ہے اور ہم موک کالا کروا کر ارشدیب سنگھ کی پرفارمنس کو دیکھ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اے کا رن ریٹ گریہ ہے پاکستان کا اور یو ایس اے کا جو رن ریٹ کا ڈیفرنس تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب صرف میچ وکری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ٹیم آگے جاتی ہے فرائیڈے والے دن یو ایس اے وزیز آئرلنڈ کلیں گے اور یہ میچ بڑا امپورٹنٹ ہے فلوریڈا میں ہے بارش کے نوے پرسنٹ چانسز ہیں اگر یو ایس اے ہار جاتا ہے پاکستان کے لیے چانس بن گیا ہے سنڈے کو پھر پاکستان اور آئرلنڈ کا میچ ہے پاکستان جیت جاتا ہے تو پاکستان آگے چلا جا گیا لہذا آؤٹ آف نو ویئر ایک چانس ہے لیکن اس چانس کو زیادہ لینے کی یا دعائیں کرنے کی یا منتیں مانگنے کی یا سر نیچے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے چانسز ہمیں نہیں چاہیے چونکہ ہماری کرکٹ ہے برباد ہوئی ہوئی تباہی نکلی ہوئی ہے اس کی بڑی آپریشن کی ضرورت ہے اور اس کا بڑا آپریشن ہونا چاہیے اور بڑی آپریشن میں دیکھتے ہیں کی نکلتا کیا ہے اب کامران اکمل نے صرف یہاں تک گند نے نکالا بلکہ ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر رولا پڑا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کھلاری ہیں انہیں کم از کم بنیادی تعلیم دینے کی ضرورت ہے بیسک ایجوکیشن ان سب کو دینی چاہیے تاکہ یہ کم از کم اتنا پڑھ سکیں آکے انہیں چیزوں کی سمجھ آئے اب کامران اکمل نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ پاکستان چھوڈ نوٹ پلے اگینسٹ منز ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کہ پاکستان کی جو مردانہ ٹیم ہے اس مردانہ ٹیم کو مردوں کی ٹیم کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر نہیں کھلنا چاہیے انسٹرڈ دے شوڈ پلے اگینس دا ویمن اف انگلینڈ اور آسٹریلیا کہ انہیں انگلینڈ کی خواتین کے ساتھ انگلینڈ کی عورتوں کے ساتھ آسٹریلیا کے عورتوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے ٹیم آز کم ڈاؤن ٹو دس لو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم اتنے نیچے گر گئی ہے بھائی آسٹریلیا اور انگلینڈ کی جو خواتین ہیں وہ پیل دیں تمہاری پوری ٹیم کو وہ اتنی تگڑی اتھریٹس ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کریٹ ٹیم اتنے نیچے گری ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جو خواتین ہیں جو ان کی ویمنز ٹیم ہیں وہ اتنی نیچے گری ہوئی ہے یہ پرفورمنس ہے اس کے پر زینب ریزوی صاحب کا جواب انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ درائگنگ ویمن اتھریٹ تو میک ایوزلیس پوائنٹ گارڈ نوز ہاو مچ مور یہ پاکستانی منز کرکٹرز تو ایڈوکیٹ دیمسیلف آن سیکسزم سکھ اینڈ ٹائرڈ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کچھ زینی مریض بندہ ہے یہ بیمار بندہ ہے کم از کم انہیں لے جائیں انہیں کسی پاگل خانے میں داخل کر کے دو چار جماعتیں انہیں پڑھائیں کوئی انگریزی سکھائیں انہیں کوئی دنیا کے معاشرے میں ان کا دماغ کھولیں کس طرح کا یہ بندہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال یہ لوگ لیں گے یہ بات سمجھنے میں کہ ایک فیمل اتھلیٹ کو آپ نیچے گرا ہوا نہیں کہہ سکتی اور وہ بھی انگلینڈ اور آسٹریلین کی خواتین کو یعنی وہ ٹرینڈ پروفیشنل اتھلیٹس ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن کامران اکمل کو یہ چیز لگتی ہے کہ عورتوں کی گرگٹ گری ہوئی ہے یا جو عورتیں گرگٹ کھیلتی ہیں وہ گری ہوئی ہیں لہذا گری ہوئی لیول پر جا کر آ کر کھیلنا ہے تو پاکستانی گرگٹ ٹیم کو عورتوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے یہ بیمار لوگ اپنے پاکستان کے ٹیلیویجن سکرینز کے اوپر بٹھائیں ہیں کامران اکمل صاحب کا بھائی ہے وہ ننگا ہو کے تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے کہ جنب میری ایبز بن گئے مجھے ٹیم کے اندر لے لو میرا خیال میں کچھ کیا کیا بن گیا ہوگا تو وہ سب چیزیں رکھیں اور ٹیم کے اندر لینے we have to think کہ یہ کون سے لوگ ہم نے ٹیلیویجن سکرینز پر بٹھائے ہیں اندازہ لگا لیں اجازہ مند کی سٹیٹمنٹ کا جنہوں نے بیٹھ کر بقادہ سے پنجابی اور پتھانوں کے درمیان میں ایک نفرت کا بھیج بولیا کہ جو پتھان ہیں عصیفیزر ٹیموں کے اندر آ جاتے ہیں ان کی تعلیم نیل ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں نماز پڑھ کر واپس آ کر خیرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی حیران کونٹ سٹیٹمنٹ یعنی پنجابی اور پتھانوں کے درمیان میں آپ نے بقادہ سے ایک گندی بحث شروع کروا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب یہ ردے مل آیا پنجابیوں نے جس طرح سے پاکستانی کرکٹیم کو بیچا ہے تو پھر اس کے پر اور زیادہ نفت کا بیچ آگے پرمان چڑھا جو کہ غلط ہے میں دیکھ رہا تھا جونیت خان پاکستان کے پرومیننٹ یہ ظاہر اگیند باز رہ چکے ہیں انہوں نے کردار بھی ادا کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ کسی کو پسند نہیں تھی اور اس وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر کیا گیا انہوں نے کہا کہ یعظمونت کو فوری طور پر مافیا مانگنی چاہیے اور یہ انہوں نے جو بات سیت کی ہے یہ اچھی نہیں تھی انہوں نے نماز کا بھی تانہ مارا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں انیس سو بانوے کا پاکستان ورڈ کپ لیتا ہے جیتا ہے خان اس وقت کپٹن تھا اور وہ پتھان تھا دوہزار نو یونس خان کی قیادت میں پاکستان ورڈ کپ جیتا ہے اور اس وقت بھی یونس خان بھی ایک پتھان تھا لہذا پتھانوں کو آپ اس طرح سے تانے اور یہ سب درامے بازیاں آپ نہ کریں لہذا یہ ایک بڑی گندی قسم کی بحث ہے جو پاکستانی کھلاڈیوں نے شروع کروائی ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرف جا رہی ہے اب سب سے پہلے آپ وہاب ریاض کی جو وہاب ریاض کے حوالے سے ایک آڈیو ہے میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں گی آڈیو سریں یہ نسیم راجپوت ہیں پاکستان کے پرومینٹ جنرلسٹ ہیں جیو نیوز پر غالباً یہ بیٹھتے ہیں میرے خیال میں جیو سپر پر بیٹھتے ہیں ان کا کیا کہنے ہیں وہ سنوے ہیں پلٹی چوینٹی میں لوگ یہاں پہ دعائیں کرتے ہیں پلٹی چوینٹی میں لوگ یہاں پہ دعائیں کرتے ہیں آپ کیا کریں پھر وہاب ریاض صاحب کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق وہاب ریاض صاحب ڈیلس میں موجود تھے اور نیوارک کے ڈینر جو ہے وہ جو ہے وہ آرینج کر رہے ہوتے تھے کئی ساری ان کی آڈیو موجود ہیں آڈیو جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے فیک لاری آٹھ ہزار ڈالر لیکن بابر آزم کے بیس ہزار ڈالر ہوں گے وہ نے کہا بھائی آپ آ جانا ہم بیس ہزار ڈالر دیں گے یہ وہاں جان نہیں سکے لیکن اس جگہ کی آڈیو آج بھی موجود ہے کی اب آپ بتائیں آپ کہاں پہ گئے اب یہ دوبارہ سنیے گا یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ وہاب ریاض لوگ یہاں پہ دعائیں کرتے ہیں اب کیا کریں پھر وہاب ریاض صاحب کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق وہاب ریاض صاحب ڈیلس میں موجود تھے اور نیوارک کے ڈینر جو ہے وہ جو ہے وہ آرینج کر رہے ہوتے تھے کئی ساری ان کی آڈیو موجود ہیں آڈیو جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے فیک لاری آٹھ ہزار ڈالر لیکن بابر آزم کے بیس ہزار ڈالر ہوں گے یعنی اندادہ لگا لیں کہ وہاب ریاض کی آڈیوز موجود ہیں سینئر منیجر صاحب کی کہ ہم آ جائیں گے فلانے کے آٹھ ہزار ڈالر ہوں گے فلانے کے بیس ہزار ڈالر ہوں گے یعنی وہاب ریاض وہاں پر بیٹھ کر پاکستانی کھلاڑیوں کے ریٹ لگوا رہے ہیں اور لیٹ ریٹ لگوا کر ان سب کو نہلا دولا کر خوشبو لگوا کر تیار کروا کر پاکستان کی شیٹ پینا کر انہیں ڈینس پر لے کر جا رہے ہیں وہاں پر یہ آٹھ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر کمائے جا رہے ہیں یہ ڈالر کس کی پاکٹ میں جا رہے ہیں کون اتنا بڑا بکھا ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم سے وہاں پر بیک منگوارا ہے بلکہ بیک نہیں منگوارا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بیچ رہا ہے یہ دلالی کر رہا ہے یہ بڑے خوفنا قسم کے دلالی ہے جو وہاں پر ریاض کرتے ہوئی یا جو نسیم راجرود صاحب کے مطابق یہ دلالی کرتے ہوئی اس کے آڈیو کلپس موجود ہیں لہذا یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہاں پر ریاض کو کس نے ٹیم کے ساتھ لگایا یہ کس نے یہ کیا پلان تھا اور یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کہ یہ کر بیٹھے ہیں اب یہ پاکستان یو ایس اے سے چونکہ ہار گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا رولر ڈال دیا امریکہ کے اندر لوگ پیچھا کرنے لگے ان کا اس کی وجہ سے یہ رکے ہیں نیک تو یہ بڑی تگڑی دلالی ہونی تھی مزید جگوں پر انہیں تیار کر رہا کر نیالہ دولا کر بیجنا تھا کہ بھی بابر جا رہا کہ بھی ریزوان جا رہا اور یقین مانے کے روٹی کھا رہے ہیں پچیس پچیس ڈالر لے رہے ہیں یعنی وہاں پر روٹی کھاتے ہوئے اوہ بابرے چکنتی کا پکڑا اوہ ایرزوان وہ دام صاف کرنے والی تیلی لیا وہی پچیس ڈالر دیئے ہوئے اوہ شہدابے تو یہ لیا کیا ہے پاکستان ایک کرکٹ ٹیم ہے پاکستان ایک برینڈ ہے ایک نیوکلئر سٹیٹ پاکستان کرکٹ ایک ترجمانی کرتا ایک انٹروڈکشن ہے لیکن اندازہ لگا لیں ایک تو ٹیلیویجن سکرینز پر بیٹھے ہوئے ان بڑے سٹارز کو دیکھیں اور یہ پھر گفتگو دیکھیں اور پھر ان کی آڈیو لیکس دیکھیں اور پھر وہ سے نگوی کہہ رہے ہیں کہ بڑی سرجری کر کے ان میں سے کچھ نکالیں اللہ رحم کرے پاکستان پر خیار رکھئے گا اللہ حافظ